بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبریں جو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی انڈر سیکٹری اچانک پاکستان آمد کیوں ہوئی امریکی سفیر بھی ایڈیکشن میں نظر آ رہا ہے ملین مارچ کی تیاری میں مولانا فضل الرحمن کی شمولیت تحریک انصاف سے بڑی اہم ملاقات اور عدلیہ کے کچھ اہم معاملات ہیں ابھی سائفر کیس کی سماعت بھی ہوئی اس میں بھی ابھی آخری سانسوں پر ایک کیس کمپنی کا ایک بڑا ٹاؤٹ جو ہے جاج بابر ستار کے خلاف میدان میں بھی آ گیا پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا معاملہ بل آخر چوتھی دفعہ شیر افضل مروت کا نام فائنل ہو شاید یہ آخری مرتبہ ہو لیکن سب سے پہلے جو اہم ترین خبر امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اہم مددار سیاسی امور کے انڈر سیکٹری اسٹیٹ جان باس یہ اپنے وقت کے ساتھ دو دن کے اہم دورے پر پاکستان یہ بائیڈن حکومت کے آخری پانچ مہینے کی حکومت رہ گی اور اس کا یہ بڑا اہم دورہ ہے اور یہ دورہ ان حالات میں ہو رہا ہے پس منظر آپ دیکھیں تو حال ہی میں ابھی امریکہ میں ڈانلڈ لو پر جو کانگریس کی ہیرنگ ہوئی سماعت ہوئی جو امریکی پاکستانیوں کی کیاوش کا ایک نتیجہ تھا اس کے بعد امریکہ کی سینٹ کی مجورٹی رہنمار چک شومر نے جو ابھی عمران خان کے حوالے سے انتہائی اہم بیان دیا خان کی جان کے حوالے سے کہ خان کی حفاظت کو لازم ملزوم بنایا جائے اور بڑے اہم سٹیٹمنٹ کہ یہاں تک کوئی ایسی کوشش ہوئی یا سوچا بھی جا رہا ہو تو اسے فلفل روک دیا جائے امریکہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ انتخابات کا سال ہے اس کے علاوہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہوئے ہیں امریکہ اس وقت کسی قسم کا بائیڈن حکومت کو رسک نہیں لینا چاہتی پھر ایرانی صدر کا دورہ بھی احالی میں ہوا بیلسٹک مزائل پروگرام پر پابندیاں بھی لگیں اس کا تھوڑا سا گرہ پسے منظر دیکھیں اسے پہلے دیکھیں تو کانگرس میں بیٹ شیرمن نے جو اپنی حکومت سے سینٹ میں مطالبہ کیا تھا کانگرس میں کہ امران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کروائی جائے دیکھا جائے کہ خان کو کوئی خطرہ تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اب چونکہ سائفر اپنے آخری اختتامی مراحل پر ہے خان کی حکومت گرانے میں بائیڈن حکومت کا بڑا امکردار تھا سائفر کی صورت میں آپ کو نظر آیا اور افغانستان میں انخلاق کے بعد سے جو خان کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے جس سے معاملات خراب ہوئے اور ابھی جو انڈر سیکرٹری جان باس آیا یہ یاد رکھے کطر کا دورہ کر گیا ہے اور کطر میں دوزار بیس میں امریکہ کے افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے جو سمجھاتا تھا نہیں ہوں گے لیکن ہوئے افغانستان سے امریکی فوجیں نکلیں امریکہ جانتا تھا کہ یہ معاملات مذاکرات سے حال ہوں گے اب پاکستان میں بھی یہی معاملہ ہے یہ انتہائی اہم میٹنگ ایس میں ایک تو گیس پائپ لائن اور چین کے علاوہ جو دوسرا بڑا معاملہ عمران خان کا امریکی وزر خارجہ بھی چین کے دورے پر گیا وہاں نوازشی بھی چین پر پہنچ گیا اب امریکی وزر خارجہ سعودی عرب گیا تو وہاں شہباشی بھی سعودی عرب پہنچ گیا تو امریکہ کے ہر اہم دورے میں آپ کو پتہ ان کی جو مذاکرات ہیں مفاہمت ہیں یہ معاملات ہیں پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کو بارہا بتا چکے جب بھی یہ سارے نظام بدلے گا ہواوں کا جو رخ بدلے گا جس طرح کوئی بڑا تھانے دار علاقے میں آئے چھوٹی مٹی چوری چکاریاں خود بخود ختم ہوتی ہیں بڑے بڑے ڈیکیت خود تھانے میں حاضریاں دیتے ہیں اچانک جرائم کم ہوتے ہیں کیونکہ نیا تھانے دار آ جاتا ہے اپنی پالیسی لے کر آتا ہے تو یہ سارے معاملات اسی تسلسل میں آپ کو نظر آئیں گے اس میں یہ چونکہ اپ ڈیٹنگ معاملہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری تفصیل بتاؤں گا کہ امریکہ کی سوچ کیا واقعی بدل چکی ہے کیا وہ ابھی بھی افغانستان کے خلاب میں فسے ہوئے ہیں یہ کچھ ہفتے بڑے اہم ہوں گے اب چونکہ پاکستان میں سیاسی تحریکی میں اٹھنے والی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی معیشت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک معاملات ہو چونکہ بہت خطرناک لیکن پہلے میں آپ کو سائفر کی جو آج سماعت ہے اس کا بھی بتا دوں یہ دو میتہ کبھی ملتوی ہوئی اس میں میاں گل حسن اور آمیر فاروق جو چیف جسٹس اسلام بادائی کوٹ کے انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیئے جس سے کیس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے میاں گل حسن نے صاف صاف کہا کہ اگر کوئی ملک پاکستان کو دھمکی دے تو کیا یہ عوام کا حق نہیں کہ انہیں پتا چلے اور وزیراعظم تو عوام کا نمائند ہے اس کی ذمہ داری ہے اور یہی وہ اہم نکتہ تھا جو عمران خان بار بار اپنی عوام کے سامنے اپنے حلف کا حصہ رکھتے رہے اب یہ سوال کہ وہ جلسے میں لہرائے جانے ورہا کاغذ کیا سائفر تھا یہ بھی ثابت ہوا چیف جسٹس سامر فاروق نے اف آئی آر اٹھا کے کہا یہ اف آئی آر ہے کسی کو کیا پتا کیا ہے ایک کاغذ اگر میں اٹھا کے لہرائے دوں تو آپ کیسے مان لیں گے ایک سیاستدان ریلی میں اتنی جیب سے کاغذ نکال کے دکھاتے آپ اسے کیسے سائفر مان لیں گے پھر یہ کافی آزم خان تک آئی وہاں وزیراعظم کو بھی ملی ہوگی عمران خان نے تو کبھی اس کا انکار ہی نہیں کیا کہ مجھے محصول نہیں ہوئی اب عمران خان کو بھیجنے کی جو ڈاک کی کوئی شہادت دکھا دیں وہ ان کے پاس کوئی نہیں ایف آئی اے کے پروسیکوٹر کے بس دلائل تو تھے ہی نہیں اب اس سماعت کا انجام وہی لگ رہا ہے جو سائفر کا انجام ہوا جز توشہ خانہ کیس میں ہوا سزا محتل ہوگی عدت نکاہ میں بھی آج آپ دیکھ لیں جس طرح وہاں معاملات ہوئے جو اشار و خرج مند انہوں نے کیے اب القادر ٹرسٹ کے معاملے میں وہ جلد جلد سزا دیں گے لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ خان نے جو شعور کا جن بوتل سے قید کی یہ صرف عوام تک نہیں یہ ججز تک بھی پہنچ گیا وزارت خزانہ کے افسران تک پہنچ گیا وکلا تک پہنچ گیا تاجنوں تک پہنچ گیا نیب تک بھی اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی شعور پہنچ چکا ہے یہ صرف میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس یا ممی ڈیڈی بچوں کا شعور کا معاملہ نہیں ہے جو سیاست میں دلچسپی لے کے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون الیکشن کی باریکیاں معاملات اب سارے جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بچوں کی میں تحریر دیکھ دیکھے کہ حران ہوتا ہوں اتنی جاندار تو یہ سب عمران خان اور پاکستان کی اصل جیت ہے یہ جو آج آپ کو صحافی گلے ملتے ہو نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے آج ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں آپ کو پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شعور یہ جو بہادری ہے یہ جو حمد ہے دلیری ہے اس خوف کے بود کو توڑنے کا جس کا خان اپنے جلسوں میں عوام کو بار بار سمجھاتا رہا آج اسلامباد کے جو چھے ججز کا معاملہ ہے اس پہلو میں کیا آپ کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ ججز اس طرح سٹینڈ لیں گے سپریم کورٹ کی آج کی آپ سماعت دیکھ لیں اگر میں آپ پہلے میں بتا چکے ہیں لیکن اس کو سادہ الفاظ میں نٹشل میں بند کروں تو قاضی فائے صرف ایک بنیادی رمارک سے آپ سمجھ جائیں گے کہہ رہا ہے عدلیہ میں بیرونی مداخلت سے زیادہ اندرونی مداخلت ہے یہ قاضی صاحب کا اعتراف جرم ہے کہ ججز نے جو خوف کا بدھ توڑا ابھی تو باقی دیگر اداروں کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اسلامباد کے جو چھے ججز ہیں یہ پورے پاکستان کی عدلیہ کی آواز بنے ہوئے یہ حسلہ دے رہے ہیں جن کے اوپر دباؤ ہے اور وہ جو بولنے کی حمد نہیں رکھتے یہ لاہور آئی کورٹ کے ججز خود سپریم کورٹ میں بتا رہے ہیں کہ ہماری اکثریت عدلیہ کی آزادی میں ایجنسیوں کی مداخلت کا بتاتی ہے لیکن بول نہیں پاتے اب ججز پر جو دباؤ ہوئے وہ قاضی صاحبی محسوس کہہ رہے ہیں سہولتکاروں نے پہلے دیکھیں جسٹس اجاز الحسن کو اور مظاہر نکوی کو تو نکال کے آسانی کی جو ماضی میں بھی یہی کام حالانکہ وہ قاضی فائز سے عمر بندیال کے لیے کرواتے رہے لیکن آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز جس بینچ میں بیٹھتے تھے عمر بندیال کے چاہے ملٹری کورٹس کا سویلین ٹرائل ہو یا کوئی بڑا قومی صدقہ کا معاملہ ہو یہ بینچ دوڑوا دیتے تھے آج اسی فیصد ججز ان کے خلاف ہیں جسٹس اتر ملاللہ کے نمارکس بڑے واضح کہ سپریم کورٹ کے جس طرح ماضی میں دو گروپ تھے آج بھی دو گروپ ہیں لیکن اب اسی فیصد ججز ایک ترہ ہیں وہ صرف ایک طرف دوسری طرح قاضی فائز اکیلے کھڑے ہیں یہ بھی لاہور آئی کورٹ اسلامباد آئی کورٹ بلوچستان آئی کورٹ کے تمام ججز کھڑے ہیں پشاور آئی کورٹ سمیت یہ سندھ کے کچھ شید رہ گئے ہیں تھوڑے سے لیکن قاضی صاحب پریشان ہو یہ دباؤ بڑھتا گیا تو آپ کو فیصلے اصل میں دیکھیں عدلیہ سے سارے فیصلے ہونے ہیں ہو سکتا ان کا سطیفہ بھی پہلے ہی آجائے ابھی ایسٹنیا کمپنی نے اسی لئے اپنے ٹاؤٹ فیصل وڑا کو میدان میں اتارا تاکہ جاکہ جج بابر ستار پر دباؤ بڑھا ہو کہہ رہے جی آرٹیکل نائٹین کے تحت حالانکہ جج بابر ستار کی جو خطو کتابت اچیف جسی سے وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ دکھائیں وہ کیا ہے فیصل وڑا کی اپنی دوری شریعت کے اوپر چھپانے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن اسے تاہیات نیل کیا جو سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی تھری کے تحت اسے پھر دوزار تیس تک بین کیا یہ ابھی تک کوئی ججز کے بارے ملے پھر آپ ظاہر ہے اب تو سہولتکار اس کے ساتھ ہیں اور جو جج بابر ستار ہے وہ تو اس وقت سب سے بڑا باغی ہے تو اس لئے یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خود کہتا ہے کہ میں انوارالہ قرمو سے نکوی ازاد قبیلے سے ہوں اب اس قبیلے کا خان نے چکے ارٹیکل ڈراما اسی لئے دکھایا تھا کہ ان تمام قبیلوں کی پہچان ہو جائے تو عوام کو پتا ہے اب اب جو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر کیسے آئے گی کب مجبور ہوگی اور یہ کس طرح مذاکرات جو اصل مذاکرات ان کی طرف آئیں کہ ان کی مجبوریاں ہوں گی ایک تو عوام کا اتجاج ہے جس میں تحریک انصاف مولانا فضل الرحمن کی بڑی اہم ملاقات ہیں میرے کے حال میں اگر فضل الرحمن صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی مولانا پر لیکن اعتماد کرنا ذرا مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں کیونکہ لیڈرشپ آپ کو پتہ کمزور ہے مئی کے پہلے ہفتے میں کراچی سے لانگ مارچ کا جو شروع کرنے جا رہے ہیں فضل الرحمن خیبر پختون خوابی اتجاج کرنا چاہتا ہے اب فضل الرحمن کو تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس میں شمولیت کی دعوت دی لیکن وہ اپنے پتے بڑی احتیاط سے چلتے ہیں ہمیشہ دروازہ واپسی کا کھلا چھوڑتے ہیں لیکن ان کو مل کچھ نہیں سکتا اس وقت اور یہ بڑا ہے معاملہ کے وکڑ کے کس طرف کھیل رہے ہیں کیونکہ اگر مولانا نے وقت کے حالات کو سمجھ کر عوامی نبز کو پہچان لیا تو مولانا کی سیاست بہت آگے چلے جائے گی ابھی شہر افضل مروت نے بھی اسی سے ملتی جلتی جو بات کی کہ اسلامباد کی طرح ملین مارچ اور پھر درنا اعتجاج یہ آخری مرحلہ ہوگا تو اس سارے تناظر میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ملا ہوا ہاتھ شکین کریں اہم کردار ہوگا اور یہ سارے حالات آپ کو دو چار ہفتوں کے اندر ڈیڑھ دو مہینوں میں تبدیل ہوں گے خود نواز شیف یہ بیان دیتا ہوا کہہ گا اگر میں سیملیاں توڑنا چاہتا ہوں کوئی ہے جو میرے خلافت میں اعتماد لائے اور عاصف زرداری اعتماد لائے گا تحریک انصاف کی قیادت کمزور ہے سارا معاملہ ان کے ہے ورنہ جتنی عوامی مقبولی ہے تو سٹریٹ پاور ان کے پاس ہے ان کے پاس کارکن چارج ہیں ورکر ہیں یہ نواز شیف یہ عاصف زرداری کے پاس دس فیصد بھی ہوتے تو آج یہ نواز شیف کہاں سے کہاں ہوتا لیکن جس طرح اگر عمران خان جیل میں اگر نواز شیف آج ہوتا تو نون لیگ اور پیوز پارٹی نے اسمان سر پر اٹھا لینا تھا نواز شیف جیل میں تھا تو دیکھیں ان کے کیسے انہوں نے دباؤ ڈال کے جنرل باجوار فیض سے نکلوایا اسے اب افسوس ہے کہ یہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی اور اتجاج کے علاوہ جو دوسرا بڑا راستہ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ کیا ہے وہ دیکھیں وہ ڈیلیور جیل کی طرف جانے والا سب سے اہم راستہ وہ معیشت کا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں پاکستان کی معیشت ان سے نہیں چل رہی اہلیت نہیں ہے قابلیت نہیں ہے نیت نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر نہ بیرونی دنیا کا اعتماد نہ پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ میں بات بار بار وہی کروں گا کہ معاشی استحقام جو وہ سیاسی استحقام سے جڑا ہوئے جو انہیں سمجھ نہیں آرہا یہ جان بوجھ کر ماننے کو تیار نہیں اب میں آپ کو اس کی کچھ مسائلیں دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کب تک چلا سکتے ہیں معیشت اس کے حالات اتنے خراب کیوں ہو چکے ہیں یہ جو سرمایہ کاری کی کوششیں کر رہے ہیں ایسا ہی ایف سی فانڈز ہیں بہت ساری سرمایہ کاری ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی بلکہ جو آ رہی جو موجود ہے وہ بھی جا رہی ہے ابھی دیکھیں اوبر شیر کمپنی ہے لاہور میں ان کا آخری آپریشن تھا یہ انہوں نے کریم کے حوالے کر دیا جا رہے ہیں دوزار بائیس میں خان کی جو ہی حکومت گری اس کے بعد یہ ساری طبعیہیں شروع ہوگی کراچی ملتان فیصلہ باد پشاور اسلامباد انہوں نے آپریشن بند کی آج لاہور میں آخری سٹیشن تھا وہ بھی بند اب کریم نے جو جون دوزار بائیس میں فود ڈیلیوری کا بزنس یاد رکھے پاکستان میں بند کر دیا تھا یہ سب خان کی حکومت کی جانے کے بعد ہوا ہے جو جو اس کے بعد آپ اس میں بھی دیکھنا ہے تویٹا کمپنی انڈس موٹر پلانٹ بند ہوا بلوچستان ویل لیمیٹیڈ انہوں نے آپریشن بند کیے جو خان کے دور میں دوزار اکیس میں سٹارٹ اپ تین سو چھا سٹھ ملین تک پہنچ چکے تھے وہ سارے بند ہو رہے ہیں مصر کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے ہالنڈ کی انرجی کی کمپنی ہے کار فرسٹ نامی کمپنی ہے نشاط مل چونیاں کی بہت بڑا آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ ہے اور کوئی نور مل والوں نے آپ کو پتہ ہے جو سورج کاؤٹن اپنے آپریشن بند کیے تھے اب بے روزگاری کی وجہ سے سنتی شومہ میں تقریباً اسی لاکھ سے زیادہ تا لوگ بے روزگار ہے شاید آئیٹی انڈسٹری کے حالات آپ کے سامنے جو بڑا جھٹکہ بھی ایف بی آر کے حوالے سے نہیں لگنے لگا ہے ابھی وہاں جو بڑے پیمانے پر تبادلی اور افسران کو اوائیس ڈی بنایا جا رہا ہے اس اپریل کے مہینے میں ایف بی آر کو انہوں نے دیا تھا حدف سات سو ارب کا لیکن جمع ہوئے صرف سالے پانچ سو ایک سو ستاون ارب کا شارٹ فال اب وہ مالی بحاظ پر شدید مشکلات ایک تو مہنگائی کا دباؤ تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایف بی آر کی آمدنی تیس فیصد بڑھا لی جس کا بوجھ اب عوام اور تاجر اٹھا رہے لیکن یہاں جو سب سے بڑی واردات افسران نے کی وہ اکھاڑ پچھاڑ اسحاق دار نے واردات کر دی اسے اب ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا اب وہ وزیر خزانہ جو محمد اور انگزیب ہے اسے ناکام کرنے کے لیے لابنگ کا معاملہ ایف بی آر کا جو چیرمین امجر ٹوانا اور اس کے ممبرز آپریشن ہے بادشاہ وزیر نام بھی دیکھیں دو لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے پڑھے لے لکفارے کی جا رہے ہیں دار کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ رکھ لیے گے باقی گریڈ اکیس گریڈ بائیس کے جو افسران ہیں ان سب کو پر جھرلو پھیر دیا اب شباز شریف نے خود انہیں ترقیہ بھی دی اور حالی میں ابھی آپ کو یاد ہوں کہ تمغے ملے عزازات ملے لیکن چونکہ اسحاق دار کے منظور نظر چیرمین ایف بی آر انہیں عوضے سے کوئی نہیں ہٹا سکا اب یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور وجہ انہوں نے کیا بتائی ہویا کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے بارے میں ہم دردی رکھتے تھے اور دیکھیں خان کے دور میں ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن کا ایک ریکارڈ لگایا تھا جس کی وجہ سے کرونا میں گھروں میں بیٹھ کے لوگوں چودہ چودہ ہزار ملتا تھا اب جو شباز شریف کو آئی ایم ایف کا جو پیکج ایک شر ایک عرب جو چیف ایگزیکٹر سے ملاقات ہیں وہ منظور ہوا اس میں بھی ناممکن ٹارگٹس دیئے گئے ناممکن ایکسچینج ریٹ کو مستحکم رکھنا ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے ذریعے ریفارمز کرنا اب یہ ایف بی آر کے اوپر بھی یہ دیکھیں بھوکے شیئر کی طرح رکھ کے آئی ایم ایف نظر بیٹھے گا معاشی مشکلات تو دو سال سے زیادہ عرصہ شدید ترین ہو گئی ہیں خود ایف بی آر کی رپورٹ ہے کہ آئی ایم ایف کی سوری 38 فیصد مہنگائی اور 74 ملین جو ابھی سٹیٹ میں کے خزانے سے نکلا ہے تو آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد دیوالی آپان سے تو پچھلے سال بچ گئے لیکن معیشت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا کسان کے حالات آپ کے سامنے ہیں شدید مشکلات تاجروں کے حالات دیکھ لیں بکلا کے حالات کوئی پاکستان کا ایسا طبقہ نہیں جو ان حالات میں آپ کو بہتر نظر آئے سیمنٹ ہیں پرٹیلائزر ہیں نیشنل سکول ہیں ان کے دلیا گوشت یہ وہ تمام ایدانی ہیں ان کی سالہ آمدنی جو 26 ارب ڈالر بنتی ہے جو بھارت میں امبانی گروپ سے بھی زیادہ لگ رہی ہے پٹرول گیس وابٹا انیل جیز سپارکو یہ سارے اگر ملائیں تو 26 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتا ہے ان ہی ایداروں کی وجہ سے یہ جو سٹاک ایکسچینج آپ کو ریکارڈ توڑتی نظر آتی ہے اس میں ابھی دیکھیں پینتھر سٹائر لیمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی نے دو دن میں دو ارب روپےہ بنایا اب سٹاک ایکسچینج کی تفصیلات میں اکثر بھول جاتا ہوں ان کو بتانا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ دو گروپ بنا کے سٹاک ایکسچینج میں پہلے شیئر مارکٹ میں خود ہی شیئر خرید لیتے ہیں ان کو مہنگے پیفروف پر خرید قیمت گرا کے مارکٹ میں دوبارہ بیجتے ہیں آسان اس کی سمجھاؤں آپ کو کیوں مشکل ہو جائے گی جیسے زمین جائداد آپ کو پتا ہے کہ بتا دیتے ہیں پراپٹی مافیا آرٹیفیشل طریقے سے کہ زمین کی اصل قیمت سے زیادہ مہنگی بیجتے ہیں جس طرح امریکہ میں ہوا کہ یہاں سے ائرپورٹ نکلنے والا ہے یہاں سے شاپنگ سینٹر بننے والے ہیں یہاں پر سکول بننے والے ہیں اس طرح کی واردات انہیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے بعد میں وہ منصوبے بدل جاتے ہیں اگر عوام خرید لیں تو نقصان یہ خرید لیں تو فائدہ ابھی تک سوشل میڈیا پر ایک فصلوں کو سکھانے کے لیے ایک فوجی ہلیکاپٹر جو لائنوں میں لگے فصلیں سکھا رہے ہیں کہ نمی بڑھ گئی ہے اور وہ فصلیں کس کی ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس کی ہیں اب ان کا اگلا معاملہ نو مئی کے حوالے سے جو عرص شروع ہونے والا ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو چاہیے وہ اس عرص کو منائیں کیونکہ اصل وکٹمز ہوا ہیں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی بے نکاب کریں فالس فلیگ آپریشن بار بار خان کے اغواہ کا بتائیں دنیا کو دو درجہ سے زیادہ کار کنان شہید ان کا بتائیں جو دوسری طرف ریاست کے ایک شخص کو بھی زخم نہیں آئے جن کے گھروں میں آگ لگنے کا ذکر ہوتا رہا وہ پہلے سے لگی ہوئی آگ تھی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کا بتائیں کس طرح ایک جگہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ملے تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک صرف آج بھی پچاسی لوگ ملٹری کورٹس میں فسے ہوئے خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی یا علیہ حمزہ کو دیکھیں باقی سب خواتین کو دیکھیں اس سارے پروپیگنڈے کا جواب عوام تو دے چکی آٹھ فروری کو مولانا فضل ریمان نے کہا کہ نوم میئی کو آٹھ فروری کھا گیا اب تحریک انصاف میں یہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو معاملے کو آگے بڑھائیں خود عمد کریں خان اور شاہ محمود قریشی نے جو واپسی کے خواہش ماند ہیں ان کے بمارے میں بھی بڑا سٹریٹ بات کر دی کہ کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں ہوگی ابھی کیونکہ تحریک انصاف کے سامنے بہت سے محاذ کھلے ہیں بہت سے معاملات ہیں پارٹی اپنے کارکنان کو اشتعال نہیں دینا چاہتی کیونکہ لوگ تقسیم ہیں عوام کی بڑی مجورٹی تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والوں کو واپس لینے پر تیار نہیں پارٹی کے اندر بھی جو رہنماء ہیں ان کی ایک سریعتی رائیہ ہے کہ فیلال ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے سیاسی بنیادوں پر نقصان ہو کون اچھا ہے کون برا ہے یہ عمران خان نے شاہ محمود سے مشورہ ہوا ہے اس کے بعد پارٹی کی لائن لیئے ہی ہے کہ خان خود فیصلہ کرے گا وقت کے حساب سے تو میرے خیال میں جو لوگ واپس ہی خوش ماند ہے پھر اللہ وہ سکون مانیں اور انتظار کریں جب خان واپس ہے اس کے بعد ہی کچھ ہوگا انٹرویو میرا حلیم عادل شیخ اور جو ہمارے بیریسٹر شویب شاہین ہیں وہاں کراچی گئے ہوئے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے وہ واپس پاکستان اسلامباد بھی آ رہے ہیں تو یہاں اتجاج کا معاملہ ہوگا ادھر سے جو ہے ان کے ساتھ کیا سٹریٹیجی بنانے جا رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے جازے